بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلے على رسول کریم اما بعد عزیز دوستوں محترم بزرگوں میرے بھائیوں بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو درست قرآن.com کی وزادہ سے آج میں ہوں آپ کے ساتھ احمد افنان آج ہمارا ساتھ وار روزہ ہے اور اس مبارک وقت میں افتار کے وقت میں ہم ایک انتہائی اہم انتہائی دلنشین انتہائی دلچسپ ہماری زندگیوں کو بدلنے والا مضمون پڑھ رہے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت آپ کے حالات زندگی تفصیل اور ترتیب کے ساتھ کل آپ لوگوں نے جنہوں نے سنا ہے ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہاں تک پڑھا تھا کچھ یاد آ رہے ہیں اتنا یاد لینا چاہیے کہ کل سبق کیا پڑھا تھا اور کہاں تک بات پوری ہوئی تھی موٹی موٹی بات ایک دو منٹ کی یاد لینی چاہیے کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ پہلی وحی آئی اور پہلی وحی سے ہمیں کیا سبق درس نتیجے حاصل ہوئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا شعار پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو کس طرح تسلی دی اس کے بعد وحی بند ہو گئی یعنی اس کے بعد جو باب ہے وہ وحی کی بندش کا باب ہے اور یہ مکی زندگی کا دوسرا دور ہے کہ وحی کی بندش پھر اس میں صیرت نگاروں کا اختلاف ہوا ہے کہ وحی کتنے دن بن رہی ہے بعض حضرات نے دو مہینے کہا ہے بعضوں نے دس دن کہا ہے بعضوں نے تین مہینے جو قول زیادہ راجے لیا گیا ہے وہ چالیس دن کا ہے کہ چالیس دن تک وحی نہیں آئی اور اس چالیس دن میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا زبردست اشتیاق کر رہا ہے کہ وحی کیوں نہیں آ رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے وحی کا اتنا شوق تھا اور ایسی کیفیت تھی کہ میرا دل کرتا تھا کبھی کبھی کہ میں پہاڑ سے اپنے آپ کو نیچے گرادوں کہ وحی کیوں نہیں آ رہی خیر چالیس دن کے بعد آپ مکہ کی گلی میں جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر ایک بہت بڑا فرشتہ کرسی رکھ کر بیٹھا ہوا ہے اور اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ مشرق سے مغرب تک اس کے بازو اور اس کی کرسی پھیلی ہوئی ہے آپ یہ جبریل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصل شکل میں دیکھا جب آپ نے یہاں دیکھا تو آپ پر ایک عجیب رغب کی کیفیت تاری ہو گئی اور آپ بھی ہوش ہو گئے اور آپ گھر گئے اور آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا دث فیرونی دث فیرونی مجھے کنبل اڑو مجھے کنبل اڑو اور یہاں پر یہ آیتیں نازل ہوئیں سورہ مدسر کی پہلی سات آیتیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فہجر ولا تمنون تستکثر ولربک فصبر اے کنبل اڑنے والے اے میرے پیارے کنبل اڑنے والے قم کھڑے ہوئیے فانذر لوگوں کو ڈرائیے یعنی ہم نے آپ کو یہ دین اس لئے نہیں دیا کہ آپ کنبل اڑ کر لیٹ جائیں بلکہ کھڑے ہو اور لوگوں کو ڈرائیں ساری دنیا میں یہ باشغاف نعرہ لگائیں توحید کا وربک فکبر اپنے رب کی بڑائی بیان کریں وطیابک فطاہر اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے دوسری وحی میں شروع شروع میں اللہ نے پاکیزگی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اسلام اور پاکیزگی کا آپس میں کتنا گہرا ربط ہے جو پاکیزہ صاف سترہ تحارت کے ساتھ نہیں رہتا وہ اس کا اسلام اس کا دین اس کا ایمان بڑا ناقص ہے ورز فہجر گندگی کو دور کیجئے اور یہاں مفسرین نے لکھا گندگی سے مراد بطوں کی گندگی ہے یعنی شرک کی گندگی وَلَا تَمْنُن تَسْتَقْصِر کسی پر احسان اس لئے نہ جھتائیے کہ آپ اس سے زیادہ لیں گے اب یہاں سے اللہ نے دعوت کے اصول بتانے شروع کر دیے یعنی جب آپ کسی پر کسی کو دعوت دیں تو اس نیت سے دعوت نہ دیں کہ احسان جتلائیں گے اور اس سے کچھ کچھ نفع حاصل کریں گے بلکہ دعوت خالص اللہ کے لئے ہو مخاطب سے کچھ لینے کی نیت نہ ہو وَلِرَبِّكَ فَصْبِر اور اپنے رب کے لئے ہی صبر کیجئے یعنی کیا مطلب مطلب یہ کہ جب دین کی بات کریں گے دعوت دیں گے تو لازمًا تکلیفیں آئیں گے ہم جب لوگوں کو دین ایمان کی بات کریں گے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے جتنے ہی میٹھے انداز سے بلالیں یہ ہو نہیں سکتا کہ تکلیف حالات مشکلات نہ آئیں اگر ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا آپ کی زبان شہد میں بھگوئی ہوئی آپ کا انداز محبت والا مسکراہت والا نرمی والا دل کے اندر محبت بکھیر دینے والا لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست مخالفت آئی تو اللہ نے یہاں اشارہ فرما دیا آیت نمبر سات سورہ مدفسر میں کہ ولی رب کا فصبر جب آپ دین کی بات کریں گے تو مشکلات آئیں گے اس لئے اللہ نے صبر کا حکم دیا کہ اپنے رب کے لئے دین کی باتوں پر صبر کرنا ہے لوگوں کو جواب نہیں دینا گالی کا مقابلہ گالی سے نہیں دینا برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا اور جواب نہیں دینا چھپ کر کے دین کی بات کرنی ہے یہی دعوت کا کامیابی کا اصول ہے آپ کی دعوت میں سب سے پہلے پہلے ایمان لانے والے سب سے پہلے آپ کی پیاری رقیبہ رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد بھی کیا آپ نے فرمایا کہ خدیجہ کا مجھ پر جو احسان ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے جب ساری دنیا نے مجھے ٹھکرایا تھا خدیجہ نے میری بات مانی تھی اپنے مال سے اپنی جان سے اپنے عزت سے اپنے مرتبے سے میری مدد کی تھی یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور مسلمان بہنوں کے لئے ایک مشعل راہ ہے کہ انہیں بھی حضرت خدیجہ کی طرح اپنے شوہر اپنے گھر والوں کی دین کے راستے میں سپورٹ کرنے میں آگے ایسے ہونا چاہیے اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید تھے حضرت زید بن حارسہ اور جنہیں کسرت سے زید بن محمد کہا جاتا تھا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدبت میں غلام رہی تھی اور پھر آپ نے انہیں آزاد کر دیا تھا اور آپ نے اپنے بیٹوں کی طرح انہیں رکھا تھا اور بچوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اس کا قصہ یہ ہے کہ حضرت علی کے والد ابو طالب جو تھے وہ بہت فقیر تھے غریب تھے اور ان کے پر اولاد بہت زیادہ تھی تو رسول اللہ نے اپنے چچا حضرت عباز یعنی ابو طالب کے بھائی حضرت عباز سے یہ فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ابو طالب کی اولادیں تقسیم کر لیتے ہیں ان کی کفالت ایک بچہ میں لے لیتا ہوں ایک تم لے لوں تاکہ ان کے اوپر یہ بوجھ اولاد کا یہ ذرا کم ہو جائے تو رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لیا تھا اور علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے بیٹوں کی طرح آپ کے ساتھ رہے تھے اس لیے جب آپ نے دعوت دی تو حضرت علی فوراً ایمان لے آئے اور آزاد مردوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے ابو بکر بن ابو قحافہ بن عامر بن قعب بن تیم بن مرہ جن کا نام تھا یعنی بن مرہ القرشی قرشی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ بھی پشت میں آپ کا نصب ملتا تھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اصل میں کمال تھا یعنی بیٹا ایمان لائے ٹھیک ہے بیوی ایمان لائے غلام ایمان لائے ٹھیک ہے وہ تو اپنے شہر اپنے آقا کی بات مانیں گے لیکن جو آزاد آدمی جس پر کوئی زور نہ ہو مکہ کے بڑے تاجر مکہ کے بڑے عزت والے مکہ کے بڑے مرتبے والے سردار بڑے مالدار وہ ایمان لائے اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلی دعوت دی اور خفیہ دعوت دی تو انہیں کہ اللہ کی قسم میرے ماباپ آپ پر قربان آپ اس پیغام کے زیادہ حقدار ہیں آپ نبی ہیں میں آپ کا پہلا آزاد امتی ہوں لا الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ پڑھ کر ایمان لائے اور ابو بکر جو ایمان لائے وہ پوری بصیرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور یہ اس زمانے کو اب یہ دوسرا دور ہے مکہ زندگی کا اور اسے کہا جاتا ہے خفیہ دعوت کا دور یعنی تین سال تک اسلام کی دعوت چھپ کر دی گئی ہے اعلانیہ نہیں دی گئی بیان نہیں کیا گیا جس پر اعتماد ہوا کہ یہ بات مانے گا اس کے بارے میں خیال ہوا اس کو چھپ کر دعوت دی اور یہ بھی زیادہ دعوت جو دی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دی ہے اشرہ مبشرہ میں اکثر جو ایمان لائے ہیں وہ ابو بکر کی دعوت سے لائے ہیں وہ ان کو دعوت دیتے بات سمجھاتے اگر ان کے دل میں بات اتر آتی تو ان کو رسول اللہ کی خدمت میں لے آئے لے آیا کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو اسلام میں مرتبہ ہے وہ اس کے طریب بھی کسی اور کا مرتبہ نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی طرف بلایا الا کانت لہو کبوتا غیر ابی بکر کچھ نہ کچھ ہچکچاہٹ کی سوائے ابو بکر کے آپ نے وفا سے پہلے فرمایا کہ جتنے لوگوں نے مجھ پر کوئی احسان کیے میں نے اپنی زندگی میں سارے احسان ادا کر دیئے الا ابی بکر سوائے ابو بکر کے کہ ان کے احسان تو اللہ ہی لوٹائے گا میں تو نہیں لوٹا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا جتنا خیال کیا کرتے تھے اور کسی کا نہیں خیال کیا کرتے تھے آپ نے اپنی زندگی میں انہیں اپنا خلیفہ بنایا اپنی زندگی میں نماز پر اپنے آگے کھڑا کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں کمزوری بہت زیادہ ہو گئی تو آپ نے کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے تو حضرت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ وہ بہت کمزور دل کے ہیں آپ کے مسلحے پہ کھڑے ہوں گے تو برداشت نہیں کر سکیں گے آپ عمر سے کہیں وہ مضبوط ہیں وہ آگے نماز پڑھائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے آپ نے کہا یوسف کی عورتوں کی طرح میرے سے حجت کرتی ہو میں جو کہہ رہا ہوں ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے تو ابو بکر کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اپنے مسلحے پہ آگے آپ صاحبی فی الغار رسول اللہ کے غار کے ساتھی آپ کی صحبت پر قرآن کی نس اتری ہے قرآن کی نس یعنی قرآن نے جن کو صحابی نس سے کہا ہے نام اشارہ کر کے واضح وہ ابو بکر ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا اس لئے امت کا اجماع ہے کہ ابو بکر کی صحابیت کا جو منکر ہے وہ اسلام کا واضح منکر ہے امت کا اس پر اجماع ہے کیونکہ قرآن نے ان کو کہہ دیا ہے تو ابو بکر کے فضائل بہت زیادہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اسلام میں جو مرتبہ ہے وہ مرتبہ کسی کا نہیں کیوں قربانی کی وجہ سے دعوت کی وجہ سے یہ مرتبہ ابو بکر کو ملا ابو بکر کی دعوت سے جو لوگ اسلام لائے اس میں میں چند نام عرض کر دیتا ہوں ایک لمبی فیرست ہے شروع کے جو تیس صحابقون الاولون ہیں وہ صحابہ جو شروع شروع میں ایمان لائے جن کا مرتبہ اسلام میں پھر سب سے آگے ہوا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور ان سب کو حالات آئیں مشکلات آئیں عثمان رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے اور یہ بنو امیہ قبیلے میں سے ہیں تو ان کے چچا حکم نے بہت سختی کی اور ان کو بان دیا اور بان کے مارنا شروع کی اور روز بان کے مارتے تھے لیکن عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ چچا اب جان تو جا سکتی ہے ایمان نہیں جا سکتا چچا نے جب بہت دن بعد دیکھا کہ یہ تو ڈٹے ہوئے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا یہ حضرت عثمان کے ایمان کا قصہ تھا پھر ابو بکر نے حضرت زبیر بن عوام کو دعوت دی یہ نوجوان تھے اور یہ بھی قریشی تھے جب ان کو دعوت دی تو یہ بھی ایمان لے آئے اور ان کے چچا وہ ان کے اوپر دھوان چھوڑا کرتے تھے گرم آگ اور دھوان لیکن یہ ڈٹے رہے تو یہ بھی نوجوانوں میں سے تھے جو اسلام لے آئے عبد الرحمن بن عوف بھی نوجوان تھے وہ بھی شروع میں اسلام لے آئے اور اسی طرح حضرت تلحہ رضی اللہ عنہ بھی شروع شروع میں اسلام لانے والوں میں ہیں اور حضرت سعید بن وقاص ابھی وقاص جو رسول اللہ کے رشتے میں معمو لگتے ہیں یہ بھی شروع میں اسلام لے آئے حضرت سعید جب اسلام لائے تو ان کی والدہ نے قسم کھالی کہا کہ اوہو تُو بددین ہو گیا ہے صوباتا انتا ہمارے آباؤ اجداد باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے آباؤ اجداد باپ دادے ہی کرتے رہے تھے تم اس کو چھوڑ کے بیٹھ گئے ہو تو مشرقین مکہ کا سب سے زیادہ جو دعویٰ تھا اور سب سے بڑا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ محمد نے اپنے باپ دادا کے دینوں کو چھوڑ دیا ہے باپ دادا تو بتوں کی پجا کرتے تھے اور وہ تو حضرت ابراہیم پر بھی الزام لگایا کرتے تھے کہ وہ بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے اور محمد نے چھوڑ دیا ہے لیکن خیر سعید ان کی والدہ نے کہا کہ میرے پر چھت حرام ہے پانی کھانا پینا حرام ہے جب تک تم واپس اپنے دین پر نہیں آئے تھے اب سعید بڑے پریشان ایک طرف اللہ کا دین ہے ایک طرف والدہ ہے رسول اللہ کے پاس گئے اور اپنی اس پریشانی کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں ادھر والدہ ہے بھوکی پیاسی اور ادھر دین ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اللہ نے قرآن مجید آسمان سے نازل فرما دیا اب یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ قرآن کو صحیح سمجھنے کے لیے رسول اللہ کی صیرت اور صحابہ کی زندگی کو پڑھنا ضروری ہے واقعات جن کے ساتھ کوئی شان نزول ہے وہ شان نزول ہمیں بتاتا ہے کہ یہ واقعہ قرآن کی آیت کیوں نازل ہوئی کن حالات میں نازل ہوئی کس صحابی کے بارے میں نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سے حالات تھے کس مشرق کے بارے میں نازل ہوئی کس واقعے میں کس وقت میں کیسی صورتحال میں نازل ہوئی تو وہ صورتحال قرآن کی ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم سیرت النبی کو نہ سمجھیں تو یہ ایک اور وجہ لے لیجئے سیرت النبی کی اہمیت کی کہ اس کے بغیر قرآن صحیح ہمیں سمجھ میں نہیں آسکتا کہ ان حالات میں قرآن ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے آیت نازل ہو گئی سورہ لقمان کے وَوَصْغِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَا وَإِن جَا هَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِمَا لَيْسَ لَكَبِهِ عِنْمٌ فَلَا تُتَعِهُمَا کہ ہم نے والدین کے ساتھ احسان کی بڑی تاقیدی نصیحت کی ہے تمہیں لیکن اگر وہ تمہیں مجبور کریں شرک پر تو ان کی بات نہ ماننا کیونکہ اللہ کی طرف تمہیں لوٹنا ہے اور اللہ ہی کو حساب دینا ہے تو اصول یہ نکل آیا اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے والدین کافر بھی ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک محبت پیار یہ ایک فریضہ ہے اسلام کا اور اسلام کے بنیادی رکن میں ہے کہ ایک مسلمان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھے انہیں خوش رکھے والدین خوش ہیں تو جنت مل گئی والدین نراز ہیں تو جنت چلی گئی لیکن اگر والدین کسی ایسی بات کا حکم کرتے ہیں جو واضح گناہ ہے واضح نافرمانی اللہ کی تو ان کی بات ماننا جائز نہیں ہے پیار محبت دیا جائے خیر اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا اپنے دعا فرمائی اور ان کی والدہ ایمان لے آئی ایک بڑا جلچسپ واقعہ ہمیں حضرت ابو ذر غیفاری رضی اللہ عنہ کا ملتا ہے ابو ذر غیفاری غیفار قبیلے کے تھے ان کو جب پتا لگا کہ مکہ میں ایک صحاب آئے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جو دیکھو یہ کیا پیغام دے رہے ہیں ان کے بھائی گئے اور آ کے بتایا کہ وہ توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں نیک کاموں کی طرف اچھے کاموں کی طرف رشتہ داروں سے اچھا سلوک لوگوں سے اچھا سلوک کرنا سچ بولنا جھوٹ سے بچنا شراب سے بچنا ان باتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں تو ابو ذر غیفاری نے فرمایا کہ مجھے اتمنان نہیں ہوا میں خود جاؤں گا خود سفر کر کے آئے اور مکہ میں قیام کیا اب اس زمانے میں ہوتل تو ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مہمان نوازی تھی جو بھی مسافر آ گیا لوگوں نے دیکھا ایک مسافر آ کے بیٹھا ہے اس کو کوئی نہ کوئی اپنے گھر لے جاتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں اپنے گھر لے گئے مہمان ٹھرائیا اور اصول یہ تھا کہ مہمان سے تین دن تک پوچھتے نہیں تھے کہ آپ کیوں آئے ہو اسے بے اکرامی سمجھا جاتا تھا کہ پہلے دن ہی پوچھ لیا کہ جی کیوں آئے ہو ہمارے ہم تو ابھی مہمان گھر میں داخل ہوتا ہے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے اچھا جی کب جائیں گے اچھا جی کب جائیں گے کچھ کھائیں گے تو نہیں آپ کچھ کھانا تو نہیں ہے یہ مقارب اخلاق جو تھے جو عربوں میں اور پھر اسلام نے لیے ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی لوگوں کا اکرام اپنا دل کھول کر سب کے سامنے رکھ دینا یہ ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہے خیر پہلے دن حضرت علی کے گھر میں وہ ٹھہرے زیافت کی دوسرے دن حضرت علی نے دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا آپ اپنا گھر پہچان لے آپ نے گھر تو دیکھ لیے تین دن تک مہمان نوازی کی تیسرے دن پوچھا کہ بھی مجھ آپ بتانا پسند کریں گے آپ کیوں آئے ہیں انہیں کہا لیکن میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ کسی کو بتائیں گے نہیں کیونکہ ابو ذر غیفاری کو پتا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے اس پر حالات آتے ہیں ابھی اسلام کا پیغام تبا ہوا ہے انہیں کہا نہیں میں قسم دیتا ہوں کہ میں نہیں بتاؤں گا تو کہا کہ میں تو محمد ایک صاحب ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان سے ملنے آیا ہوں کہ وہ کیا دعوت دے رہے ہیں تو حضرت علی نے فرمایا تم صحیح جگہ پہ آئے ہو میرے ساتھ چلو اور چھپ کر چلنا اگر تم یہ دیکھ لو کہ کسی نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا ہے تو ترسمہ پاننے کے لئے میں نیچے ہو جانگ تم آگے چل جانا کسی کو یہ بھی اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم میرے ساتھ ہو اتنا صحابہ میں احتیاط تھا اتنا خوف تھا اسلام کے شروع کے وقت میں خیر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے آپ کی دعوت سنی اور فوراً ایمان لیا ہے اور کہا رسول اللہ نے فرمایا ابھی اپنے قبیلے چلے جاؤ ابھی ہم پھیلے نہیں ہیں جب پتہ لگے اسلام کی شوقت ہو گئی ہے شان غلبہ ہو گئے تو آجا نا کہا کہ نہیں میں تو چیخ چیخ کر اسلام کی دعوت کا کلمہ بلند کروں گا چنانچہ حرم میں آئے مسجد حرام میں اور با آواز بلند کہا اشدو اللہ الہ الا اللہ اشدو نمہ رسول اللہ اب وہاں دار الندوہ میں بڑے بڑے مشرقین قریش بیٹھے تھے انہوں نے وہ آئے اور مارنا چروع کیا اور مارتے مارتے آخر حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن انہوں نے بچایا اور وہ ان کے اوپر گر گئے اور کہا کہ اللہ کے بندوں کیا کر رہے ہو شام کی دعوت شام کا تمہارا سارا سفر غفار قبیلے سے ہوتا ہے اگر ان کا بندہ تم نے مار دیا تو وہ تمہیں شام کی تجارت پر نہیں جانے دیں گے دوسرے دن پھر ایسے ہوا اور پھر انہوں نے بچایا یہاں تک ابو ذر غفاری اپنے قبیلے میں چلے گئے اور اب سارے قبیلے میں اسلام کی بات کی اور سارے قبیلے کو مسلمان کیا یہ روایت بخاری میں آئی ہے اسی طرح نوجوان صحابہ میں ارکم ابن ابل ارکم بھی اسلام لائے حضرت سعید بن زید بھی اسلام لائے جو حضرت فاطمہ بنت خطاب کے شہر ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں اور عبداللہ بن مسعود بھی اسلام لائے جب آپ سے ان چپل اتار دے تو آپ کی چپلوں کو اپنے بازوں میں یہاں چڑھا لیا کرتے اور آپ کا مسواق ساتھ لے کے چلتے آپ جب حسل فرماتے تو یہاں کے چادر رکھتے تھے رسول اللہ کے خادم کہلائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد بن گئے یعنی گھر میں بلا اجازت چلے جائے کرتے تھے یہاں تک چند ان صحابہ کا تذکرہ آیا جو اسلام کی شروع کی دعوت میں دین میں آئے ہیں اس سے ہمیں آج کے سبق سے درس اور عبرت اور لیسن دیکھیں گے کہ ہمارے لئے عملی طور پر پریکٹیکلی کیا امپلیمنٹیشن ہے ہم اب کیا کریں یہ بات تو سننی ہم کیا کریں پہلی بات یہ ہے کہ خفیہ دعوت دینے کی کیا حکمت تھی اسلام کی دعوت شروع میں خفیہ کیوں رکھی گئی تو اس پر ایک بہت بڑے عالم رمضان بوتی گزرے ہیں سعید رمضان بوتی انہوں نے اپنی کتاب خود سیرہ بڑی زبردست کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ جب دعوت کھل عام دینے میں یا مسلح جد و جہد کرنے میں مجموعی لحاظ سے دین کا نقصان ہو تو اسلام کی دعوت کو چھپ کر دینا چاہیے ضروری نہیں ہر جگہ آدمی یہ بات کرے کہ ہم مسلمان ہم دعوت پیغام کو کیموفلاج کر کے دینا پڑتا ہے بعض معاشرے میں جہاں آپ دین کی بات کریں لوگ فوراں بھاگ جاتے ہیں نوجوان ہمارے باز یا یونیسٹریز میں یا غیر کافر ممالک میں اگر آپ بات کرتے ہیں اسلام کے عنوان سے داڑی پگڑی لے کر لوگ بھاگ جاتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ کیموفلاج بات کریں بہت زیادہ بڑے مولوی ساحساب کو لے کر نہ آئیں بہت زیادہ پگڑی جبے قبے کو لے کر نہ آئیں اسلام کے عنوان سے بات نہ کریں آپ ہمینیٹی کے عنوان سے بات کریں پیس کے عنوان سے بات کریں امن کے عنوان سے بات کریں کریکٹر بلڈنگ کے عنوان سے بات کریں اور اس عنوان سے بات کر کے بیچ میں اسلام کا تھوڑا سا مسارہ ڈال دیں تاکہ آہستہ آہستہ لوگ دین کی طرف آنا شروع ہو جائیں اس قسم کا یہ حکمت ہمیں سمجھنی چاہیے کہ انڈائریکٹ دعوت آج مغرب اس چیز کو بہت زیادہ سمجھا ہوا ہے وہ ایک فلم بناتے ہیں وہ کارٹونز بناتے ہیں اس میں زیادہ کانٹینٹ نووے فیصد انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا بیچ میں اپنا پیغام ڈال دیتے ہیں کیونکہ لوگ تفریق کو دیکھنا پاکستند کرتے ہیں تو یہ عنوان بھی خاص طور پر میڈیا میں کام کرنے والوں کو اختیار کرنا چاہیے کہ اسلام کی دعوت کو ذرا کیمو فلاج کر کے بعض ان لوگوں کو دینے کی کوشش کرنی چاہیے جو دعوت ڈائریکٹ نہیں لیتے جو مسجد میں آ رہے ہیں مدرسے میں آ رہے ہیں وہ تو سبحان اللہ انہیں تو کھلی بات لیکن جو طبقہ نہیں آ رہا اسے اس انداز سے دعوت دی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ انہوں نے دیکھا سنا کہ ایمان لائے تو ان کی ایمان سے کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ بڑی تعداد صحابہ کی صابقون الولوں کی ابو بکر کی دعوت سے ایمان لائی ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملائے کہ اگر مرتبے والے لوگ اسلام پہ آتے ہیں تو اسلام کو بہت فائدہ ہوتا ہے تو یہ کوشش کرنی چاہیے جو زیادہ مال والے مرتبے والے جن کی بات سنی جاتی ہو وہ لوگ اگر اسلام میں آ جائیں تو ان پر خاص محنت کرنی چاہیے تاکہ اگر وہ آتے ہیں ان کے پیچھے بڑی تعداد آ جاتی ہے رسول اللہ کی ساری زندگی عادت رہی ہے ہم جب مدنی زندگی پڑھیں گے آپ وہاں سنیں گے انشاءاللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں پر خاص محنت کرتے تھے کیونکہ سردار جب اسلام میں آ جاتا ہے تو سارا قبیلہ اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور ایک اور بات یہاں بڑا گئی ہے کہ دعوت سب سے پہلے ہمیں گھر سے شکرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت گھر میں چلائی یہ نہیں کہ گھر کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے بچوں کی تربیت کا خیال ہی ہے بھی کھلی ہی ہے اپنے نوکروں کے دین کے خیال ہی ہے فنا جگہ دعوت دینے جا رہے ہیں فنا جگہ جا رہے ہیں جناب ایران توران جا رہے ہیں نہیں بھی گھر کا خیال ہونا چاہیے ہفتے میں ایک دن یہ بات اللہ کرے آپ سب یہی بات میں لے کے چلے جائیں ہفتے میں ایک دن کسی اللہ والے کے بیان میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جائیں اس کو فیملی ڈے بنائیں اس کو فیملی ایونٹ بنائیں بچوں کو لے کر بڑے بچوں کو لے کر اپنی بیوی کو لے کر اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر والوں کو لے کر والدین بہن بھائیوں کو لے کر کہ کوئی ایسا بیان اپنے شہر میں دھونڈے جس سے اللہ کے یاد آتی ہو دنیا کی برغبتی آتی ہو دین کی سمجھ آتی ہو اس میں سب گھر والوں کو لے کے آئیں ہمارے بعض دینی حلقوں میں بڑی کوتائی ہے کہ مستورات پر محنت نہیں ہوتی مسجد تو ویسی ہم نے مستورات کے لیے بن کر دی وہاں بیان کے لیے بھی نہیں آنا حرام ہے اور مدرسہ میں بھی اور بھی کئی نہیں جانا تو عورتوں کے لیے مواقع ہم نے کم کر دی ہے ہماری رائے تو یہ ہے کہ بہت سارے ممالک میں مسجدوں میں خواتین کی جگہ ہوتی ہے اس میں یہ مقصد نہیں کہ خواتین پانچ وقت آئیں بلکہ مسجد میں بیان ہو دین کی بات ہو کوئی سیمینار ہو دین کا تو اس میں خواتین اس میں بھی شریک ہو جائیں ان کی جگہ بنی ہو تاکہ وہ بھی دین کی تعلیمات حاصل کریں ان کا بھی دین پورا ہو جائے اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں اور بیوی اور اپنے گھر والوں پر اور اپنے ملازمین پر بھی دین کی محنت ہو اور یہ بات ہمیں مجموعی سمجھ میں آئی کہ دیکھیں جتنے صحابہ دین پر آئے ہیں ان سب کو دین پر آنے کے بعد بڑی مشقتیں محنتیں حالات آئے ہیں تو ہمیں بھی اگر دین کے راستے میں کوئی بہن پردہ کر رہی ہے کوئی بھائی داڑی رکھ رہا ہے کوئی سود سے توبہ کر رہا ہے کوئی گناہوں کی زندگی سے توبہ کر رہا ہے برے دوستوں کو چھوڑ رہا ہے اس پر حالات آئیں گے اسے برداشت کرنا ہے خندہ پیشانی سے اور اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے برداشت کرنا ہے اس پر ڈڑ جانا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی بہت جل فتح کھولیں گے اور اللہ تعالی آسانی لے آئیں گے آج ہماری یہ بات یہی پر ختم ہو گئی اسلام کی خفیہ دعوت کل ہم یہ بات پڑھیں گے کہ اسلام کی اعلانیہ دعوت رسول اللہ نے کیسے دی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا اللہ تعالی جو میں نے کہا آپ نے سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینہ اللہ البلاغ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین آج لاہور میں افطار کا وقت سات بچ کر سات منٹ پہ ہیں پانچ منٹ رہ گئے ہیں کراچی میں سات بچ کر بائیس منٹ پہ ہیں اور اسی طرح مختلف شہروں میں افطار کا وقت اسی طرح افطار کے وقت دعا خبول ہوتی ہے آئیے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد اللہم بارک على محمد وعلا علی محمد اللہم بارک على محمد وعلا علی محمد اللہم إنا نسألوک التقاء والعفاف والغنى اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین اللہم إنا نسألوک قلوبا أواهة مخبتة منیبتا في سبيلك اللہم إني أسألك ايمان يباشر قلبي وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّىٰ أَعْلَمُ إِنُّهُ لَا يُصِّيبًا إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَن تَسُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اے اللہ اس رمضان کے برکت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اے اللہ سچا کھرا مسلمان بنا جئے دیے سچا مسلمان بنا دیجئے اے اللہ ایسا مسلمان بنائیے جیسی آپ نے قرآن میں مثال دی ہے جس کی جڑے زمین پر پکی ہو ایمان دل میں راسخ ہو جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہو ساری دنیا کو ہمیشہ فائدہ دیتا ہو اے اللہ اپنی مخلوق کو فائدہ دینے والا مسلمان بنا لیجئے مخلوق کی راحت رسانی کا خیال رکھنے والا مسلمان بنائیجئے دوسروں کو خیرے پہنچانے والا مسلمان بنا لیجئے دوسروں کو تکلیف دینے سے پناہ اور بچا لیجئے اے اللہ خیر کا راہی بنائیے روشنیوں کا شہدائی بنائیے دین میں آگے بڑھنے والا بنائیے پورے دین کو سمجھنے والا بنائیے دین کا علم حاصل کرنے والا بنائیے اس پر عمل کرنے والا بنائیے اسے آگے پھیلانے والا بنائیے اے اللہ یہ دنیا میں جو علماء آپ نے پیدا فرمائے ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں یہ اس دنیا کے لیڈر ہیں یہ روشن ستارے ہیں ان کا اکرام کرنے والا بنائیے ان سے دین سکھنے والا بنائیے اے اللہ اسلام کا پورا علم ہمیں عطا فرمائے ہماری زندگیوں میں اسلام کو نافذ فرمائیے اے اللہ سب سے پہلے ہمارے اس پانچ فٹ کے جسم میں اسلام کو نافذ فرمائیے ہمارے گھروں میں اسلام کو نافذ فرمائیے اسلام کی برکت سے گھروں میں ٹھنڈک بہار محبتیں پیار کی فضاء قائم فرما دیجئے ہمارے معاشروں اور محلوں میں اسلام کو قائم فرمائیے آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور تعاون کی فضاء رکھنے والا بنائیے ہمارے ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے اللہ اس پر جو مشکلات ہیں مسئیبتیں دور فرمائیے جو لوگ سادشیں کر رہے ہیں جو دشمن ہیں ان کے شر سے ہمیں بچائیے پاکستان کو دن دوگنی راجتو چوگنی ترقی اطا فرما صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنا اے اللہ حکمرانوں کو رعایہ کے ساتھ محبت اور امن کرنے والا ان کی رعایت کرنے والا بنائیے اور عوام کو اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنے کی ان کی عزت کرنے کی ان کا اکرام کرنے کی توفیق اطا فرما باہمی محبت کی فضاء کو قائم فرمائیے فرقہ واریت اسبیت لسانیت افریت کو ختم فرمائیے سارا عالم اسلام میں خیر فرمائیے اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں رمضان کی برکت سے اللہ ان کی بیماریاں دور فرمائیے جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرمائیے اہلِ خیر حضرات کو توفیق دے اپنی تجوریاں کھول کے مستحق لوگوں کی مدد کریں مستحق لوگوں کی جھولیاں اللہ اپنے فضل سے بھر دیجئے اللہ ہماری اس روزے کو ٹوٹے پھوٹے روزے کو جیسا بھی ہے اللہ تیرے لئے رکھ رہے ہیں اخلاص کے ساتھ رکھ رہے ہیں اللہ قبول فرمالیجئے ہماری ترابیوں کو قبول فرمائے ہمارے راتوں کے اٹھنے کو قبول فرمائے رمضان کے بعد ہماری زندگیوں کو تبدیل فرما دیجئے صلی اللہ تعالی علا خیل خلقه سیدنا مولانا محمد وآلہ صحبہ اجمعین آمین برحمت لکا یا رحمت اللہ